اسلام علیکم معترم دوستو یقیناً آپ سفر کرتے ہوں گے یا سفر کا کوئی ارادہ ضرور رکھتے ہوں گے یہ ویڈیو سفر کے متعلق آپ کے لئے انتہائی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پسند آیا تو لائک کریں اور آگائی کے لئے اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کے دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افسائی ہوگی چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایک مسافر بس لاہور سے کراچی کے لئے روانہ ہوتی ہے ماسوائے چند سیٹوں کے پوری بس مسافروں سے کھچا کچ بھری ہوتی ہے بس میں ایک سیٹ پر سفید ریش بوڑا شخص ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو دوستو جب یہ بس ملتان پہنچتا ہے تو وہاں سے باقی سیٹوں پر بھی مسافر سوار ہوتے ہیں دوستو جب یہ گاڑی رحیم یار خان پہنچتی ہے تو گاڑی میں موجود سفید ریش بزرگ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سواریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری عمر قریباً اسی سال ہے میرا کوئی بیٹا نہیں بیوی فوت ہو چکی ہے بس یہی میری اکلوتی بیٹی ہے میں اس کے لئے بہت پریشان ہوں میری ایک خواہش ہے کہ میری بیٹی کی رشتہ ایک اچھی جگہ ہو پھر میں مر جاؤں کوئی غم نہیں سنا ہے سفر میں دعا قبول ہوتی ہے تو آپ تمام مسافروں سے گزارش ہے دعا کریں کہ میری یہ خواہش پوری ہو تو دوستو تمام سواری ہاتھ اٹھا کر اس بزرگ سفید ریش شخص اور ان کی بیٹی کے لئے دعا کرتے ہیں دعا ختم ہوتے ہی گاڑی سے ایک خوبصورت نوجوان اپنے سیٹ سے اٹھ کر کہتا ہے کہ میں ایک امیر پڑے لے کے دیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اگر بابا اور ان کی بیٹی میری رشتہ قبول کرتے ہیں تو میں دل سے یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں بزرگ شخص اپنی بیٹی سے ان کی رضا معلوم کرتی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو بزرگ کہنے لگتا ہے کہ کراچی پہنچ کر یہ رشتہ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے دوستو اس گاڑی میں موجود ایک مولوی اپنے سیٹ سے اٹھ کر کہتا ہے چونکہ مسافروں نے سفر میں دعا کی اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کیا رشتہ بھی سفر میں تے ہوا ہے اگر مجھے اجازت ملے تو یہ نکاح سفر میں ہی پڑھ کر یہ سواب دارین میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو بزرگ شخص ان کی بیٹی اور مسافر داماد کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں دوستو گاڑی کسی مسجد کے پاس عشاء کے نماز کے لئے رک جاتی ہے اور مسجد میں مولوی صاحب نکاح پڑھتا ہے دوستو نکاح پڑھنے کے فوراں بعد ایک اور مسافر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ملتان سے اپنے خاندان کیلئے ملتانی حلوہ لے چکا ہوں یہ رشتہ سفر میں ہوا نکاح بھی سفر میں پڑھا گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں یہ حلوہ مسافروں میں بانٹ دوں اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو دوستو تمام مسافر بشمول رائیور سب یہ تحفہ قبول کر کے حلوہ نوش فرماتے ہیں اور جب صبح ان کی آنکھ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ نہ بزرگ شخص نہ ان کی بیٹی نہ دلہ نہ مولوئی اور نہیں حلوہ بانٹنے والے کو موجود پاتے ہیں ساتھ میں نہیں مسافروں کے بیگ نہ بٹوہ اور نہ کوئی موبائل موجود ہوتے ہیں تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سفر کے دوران کوئی بھی اجنبی شخص کسی بھی روپ میں ہو ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے خصوصاں کسی سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں لینا چاہئے اگر لیا بھی جاتا ہے تو نہیں کھانا چاہئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے ایک اور دلچسپ کہانے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ